السلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ center of a group کیا ہوتا ہے اور مختلف groups جو ہم نے ابھی تک پڑھ ڈی ہیں ان کے ہم center find کرنے جا رہے ہیں تو z of g denote center of group کو ہم z of g سے denote z of g کا مطلب ہے کہ group g کا center اس میں x elements ہوں گے x such that x belonging to g and ax equal to x for all a belonging to g یہ definition center کی اس میں x woval element ہوں گے جو کہ group g کے ہوں یعنی group کے ہم woval elements لیں گے جن کے ساتھ باقی سارے elements commute کریں یعنی باقی سارے a جو ہیں g کے x کے ساتھ commute کریں left side سے operate کروائیں یا right side سے operate کروائیں answer same آئے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ group کے وہ تمام elements جن کے ساتھ باقی سارے elements group کے commute کریں وہ center میں جائیں گے center of group میں وہ element ہوں گے جو group کے باقی تمام elements commute کریں گے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ریمارکس میں ایک چیز لکھ لیں کہ جو center of g ہوتا ہے وہ g کے equal ہوتا ہے ایک case میں وہ case کیا ہوتا ہے when g is abelion جب g abelion ہوگا تو center of g g کے equal ہوگا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب سارے elements ایک دوسرے ساتھ commute کرتے ہیں تو اگر سارے ہی elements ایک دوسرے ساتھ commute کرتے ہیں تو اس کا مطلب center میں کتنے elements جائیں گے سارے کے سارے چلے جائیں گے اس کا مطلب g اگر abelion ہوا تو center of g equal ہو جائے گا کیونکہ سارے elements commute کرتے ہوں گے تو ہم زیادہ تر فوکس رکھیں گے کہ non abelion groups کا center find کریں تو میں اس definition کو تھوڑا سا diagrammatically سمجھاتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہوں for example یہ میرے پاس group ہے g یہ group پڑا ہوا ہے g اس کے elements ہیں g کے اب z of g میں یہ سمجھیں کہ center ہے z of g اب اس میں oval elements آئیں گے ٹھیک ہے oval elements آئیں گے جو باقی تمام elements کے ساتھ group کے تمام elements کے ساتھ commute کریں گے تو abelion کے case میں تو سارے ہی commute کرتے ہیں وہ تو ہم obvious ہے کہ اس کا center کیا ہو جائے گا g ہو جائے گا ہم non abelion کی discussion کریں گے یہاں پہ تو سب سے پہلے تھوڑے سے abelion groups بھی دیکھ لیتے ہیں for example پہلے میں group کہتا ہوں even numbers under addition یہ group بناتے ہیں اب یہ group abelion group ہوتا ہے کیونکہ یہ یعنی آپ 2 even numbers لیں 2 plus 4 کریں 4 plus 2 کریں answer same رہتا ہے اس کا مطلب یہ abelion group ہے اگر یہ abelion group ہے تو اس کا center کیا ہونا چاہیے اس کا center g یعنی group itself ہونا چاہیے اس کا center کیا آ جائے گا e آ جائے گا یعنی اس تمام کے تمام کے تمام even numbers باقی even numbers کمیوٹ کریں گے for example آپ 16 کے example لے لیں تو 16 کو آپ کسی بھی even number سے left سے کرائیں یا for example میں even number کی جگہ پہ 24 لے لیتا ہوں left سے کرائیں یا right سے کرائیں 16 corporate تو answer دونوں کو کیا آئے گا same ہی آئے گا کیوں کیونکہ یہ abelion group ہے abelion group کا center کیا ہوا کرے گا group itself اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہ group of integers if group of integers under addition اس کا اگر میں center لوں تو تب بھی z ہوا یعنی group of entire integers اور center اگر میں real numbers under addition لوں تو وہ بھی آ جائے گا real numbers یہ آئیں گے اس کا مطلب جتنے بھی abelion groups ہیں ان کا center کیا ہوگا group itself ہوگا بات کرتے ہیں کچھ اور groups کی میں کہتا ہوں zn group of integers mod n under addition اس کا center کیا ہوگا اس کا center zn ہی ہوگا کیوں کیونکہ zn ایک abelion group ہے یعنی اگر میں center کی بات کروں z3 کے z3 میں کون کون سے elements ہوتے ہیں 0,1,2 اب 0,1,2 ہم right یعنی left آپ سے سام رہتے ہیں سارے abelion groups ہیں تو ان کے center کیا ہو جائیں گے them cells تو کسی non abelion group کی example دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر میں z of un کی بات کروں تو وہ بھی کیا ہوتا un ہوتا یہ un کون سے groups ہیں group of units under multiplication modem ok non abelion groups کی طرف ہم چلتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ center of ہم یہ جانتے ہیں کہ جو dihedral groups ہوتے ہیں ان میں جو d3 اور اس سے بڑے جتنے بھی ہوں گے d4 d5 یہ سارے کے سارے کیا ہیں non abelion groups ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں non abelion groups ہیں تو ہم ان کا پہلے center find کر لیتے ہیں non abelion groups ہیں ok ان کا center ہم کیسے find کرتے ہیں یعنی center of dn کس کی equal ہوگا ہم جانتے ہیں کہ d2 abelion ہے d2 کیا ہے abelion ہے اگر d2 abelion ہے تو abelion کا center کیا ہوتا ہے group itself تو اس کا center d2 ہی آئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ center d3 کا کیا ہوگا اب جب بھی n in dn dn میں جب n greater than 2 ہوگا تو دو cases ہم بنائیں گے اگر n اگر ہوا n odd تو center میں یعنی z of dn میں صرف identity ہی آئے گی z of dn میں یعنی center میں صرف identity ہی آئے گی صرف identity ہی کمیوٹ کرے گی اگر n ہوا even اگر n ہوا even تو ایک identity بھی کمیوٹ کرے گی اور ایک a power n by 2 بھی کمیوٹ کرے گا ایک a rotation ہے n مطلب اس کا order ہے یعنی group کی جو نیچے suffix ہے وہ ہو گیا اور n by 2 کر لیا تو اسی کو مطلب نظر رکھتے ہوگا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے center find کر دیں d3 کا تو d3 کا center کیا آئے گا اسی فارمولے کو دیکھیں آپ تو d3 کا center آئے گا n کیا ہے اس میں odd ہے تو center صرف identity ہی آئے گا یعنی identity ہی وہ symmetry ہوگی جو باقی سب کے ساتھ ہے کمیوٹ کرے گی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے center find کر دیں d4 کا تو d4 even ہے تو اس میں دو elements شامل ہوں گے center میں کون کون سے ایک ہمارے پاس identity آ جائے گی اور دوسرا کون سا element ہوگا a power 4x4 یعنی 2 یعنی a square اب یہ a square کیا ہے یہ rotation ہے 180 ڈگری کی کیونکہ d4 میں ایک rotation 90 ڈگری کی ہوتی ہے a square کیا ہو جائے گا 180 ڈگری کی rotation تو اس کا مطلب a square سب کے ساتھ کمیوٹ کرے گا تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ کیسے کمیوٹ کرتے ہیں for example اگر میں یہ کہتا ہوں کہ d4 کے elements بتائیں تو d4 میں کون کون سے elements ہوتے ہیں ایک a ہوتا ہے sorry identity ہوتا ہے پھر a square a ہوتا ہے پھر a square ہوتا ہے a cube ہوتا ہے اور next b ہوتا ہے اگر آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہے کہ dihedral groups کیسے ہوتے ہیں تو میرا پریویس لیکچر i think 35 یا 36 دیکھ سکتے ہیں جو کہ dihedral groups پہ ہیں 35 اور 34 next b ہوتا اور next کونس element ہوتا a b a square اور اسی طرح a cube اب یہ 8 elements ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ 8 elements اب ہم نے کہا ہے کہ یہ a square بھی کمیوٹ کرتا ہے سب کے ساتھ identity بھی identity کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے identity تو ہر گروپ میں کمیوٹی کرتا ہی کرتا ہے by definition اب a square کیسے کمیوٹ کرے گا for example میں a square کو کسی ایک element کے ساتھ چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں a b کے ساتھ چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں یعنی a square کو میں left سے بھی a b کے ساتھ operate کرواتا ہوں اس کا answer نکالتے ہیں اور right سے operate کرواتا ہوں a square کو تو تب اس کا بھی answer نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اوکے یہ ہمارا target ہے اس target سے پہلے ہم تھوڑا سائی در آجاتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ a square اور a b یہ چیزیں کیا ہیں تو دیکھیں یہ d4 ہے تو مطلب کس پہ ہوگا square پہ ہوگا اب یہ square قسمیٹری کیسے ہوتی ہے a b c d یہ میں نے identity بنا لی یعنی بغیر کسی اس پہ کوئی action perform کیا یہ identity ہے تو اب اس identity پہ میں سب سے پہلے a apply کرتا ہوں a کہا ہے 90 degree rotation d4 والا اگر آپ lecture دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو clearly یہ چیز سمجھ آ جائے گی i recommend کہ آپ لیکچر دور دیکھ لیجے گا اب 90 degree rotation سے بنے گا a وہ کیسا بنے گا 90 degree rotation کیسے ملے گی اب a یہاں پہ ہے تو یہاں پہ آ جائے گا b down آ جائے گا c ادھر اور d ادھر یہ a بن گیا میرے پاس next a square کیسے بنے گا یہ identity ہے اس پہ 180 کی rotation 180 سے d اوپر چلا جائے گا a ادھر آ جائے گا b ادھر آ جائے گا اور c اوپر چلا جائے گا یہ a square ہے okay next اگر میں b کی بات کروں تو b کیسے بنا تھا ہم نے vertical flip دیا تھا vertical flip دیا تھا identity کو vertical flip دیں یہ identity ہے اس پہ یعنی اس ایکسس پہ اس کو flip کریں b ادھر آ جائے گا اور a جو ہے وہ ادھر آ جائے گا d ادھر چلا جائے گا c ادھر آ جائے گا b d a c تو یہ ہمارے پاس ہے b okay next اگر میں a b بناوں تو a b کیسے بنے گا a b کا مطلب یہ ہوتا ہے بی پہ اپلائے کرنا b یہ ہے اس پہ 90 ڈگری کی روٹیشن a کی ڈیفنیشن تھی 90 ڈگری کی روٹیشن روٹیشن اپلائے کریں تو b a c اور d ہو جائے گا یہ a b کی ویلیو ہے اب left and side یہ کہتی ہے کہ اے بی پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے a سکیر a سکیر کی ڈیفنیشن تھی 180 ڈگری کی روٹیشن اب a b کی شیپ یہ ہے اس پہ 180 ڈگری کی روٹیشن اپلائے کریں تو آپ پاس left and side کا آنسر آ جائے گا اس سائیڈ کا وہ کیا آئے گا اس پہ 180 ڈگری کی روٹیشن اپلائے کریں تو یہ جو d ہے وہ ادھر آ جائے گا a ادھر آ جائے گا یہاں پہ جو b ہے وہ اس سائیڈ پہ آ جائے گا اور c او پر چلے جائے گا اس کا مطلب left and side کا مرے پاس آنسر کونسی شیپ آئی ہے c a b d یہ شیپ آئی ہے اب ہم right hand side کا آنسر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا آتا ہے کہ وہ بھی یہ آتا ہے اگر وہ آ گیا تو پھر اس کے ساتھ کمیوٹ کرتا ہے یہ میں نے جنرلی دکھا دیا کہ کس طرح کمیوٹ کر رہا ہے آپ واقعی elements کے ساتھ بھی چیک کریں گے تو یہ کمیوٹ کرے گا اب اس سائیڈ کا کیا مطلب ہے اوکے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں right hand side کا کیا مطلب ہے right hand side کا مطلب یہ ہے کہ a square پہ ہم نے پہلے b apply کرنا ہے اور پھر ہم نے a apply کرنا ہے اب a square کی definition کیا تھی واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں a square کی definition تھی a square کی shape تھی یہ والی اب اس a square پہ ہم نے پہلے کیا apply کرنا ہے اوکے let's see a square پہ ہم نے پہلے b apply کرنا ہے اب a square کی definition یہ ہے اس پہ vertical b کے ہے vertical flip vertical flip دیں گے تو کیا shape بنے گی دیکھیں c ادھر چل جائے گا d ادھر آ جائے گا b ادھر اور c ادھر a ادھر b ادھر اور d ادھر یہ کیا بن گیا ہمارے پاس ہے b a square بن گیا ٹھیک ہے اب جو shape آئی ہے اس پہ ہم نے کیا apply کرنا ہے a apply کرنا ہے a کہ ہے 90 rotation 90 rotation apply کریں گے تو c ادھر b ادھر اور next d ادھر اور a ادھر sorry اس کو آپ دوبارہ دیکھیں گے b ادھر آئے گا اور d ادھر آئے گا تو a square پہ ہم نے پہلے b apply کیا تھا جب a square پہ b apply کیا تو a square پہ ہم نے b apply کیا تو c a اور next آئے جائے گا ادھر کے اسے shape آئے جائیں گے b اور d اور اب جو answer آگے اس پہ a apply کرنا ہے تو answer کیا بتائے گا ہمیں c یہاں پہ d اور b اور اس طرح اس کا مطلب دونوں shapes کیا ہیں same ہیں تو یہ کمیوٹ کرتا ہے اس کے دونوں sides سے i think ادھر تھوڑی سی مجھ سے mistake ہوئی ہے اب اس کو دیکھ لی جیگا دونوں طرف سے shape same ہی آئے گی بہرحال آپ اس کو correct کر لی جیگا a c b d اس کا مطلب a square سب کے ساتھ کمیوٹ کرے گا تو یہاں سے میں یہ بتا چلا کہ اگر ہم نے ڈا ہیڈرل گروپ اے پاور n by 2 سنٹر فور اگزامپل میں آگے چلوں پر آپ سے یہ کہوں کہ مجھے سنٹر فائنڈ کر کے دیں سنٹر فائنڈ کر کے دیں d 8 اس کا سنٹر کیا ہوگا n یہاں پہ even ہے odd even ہے تو دو سنٹر میں دو elements ہوں گے کون کون سے ایک identity اور a power 8 by 2 یعنی a power 4 تو ایک identity اور a power 4 یہ دو سنٹر میں elements آجائیں گے اس کے علاوہ یہ تو non abelion گروپ ہوگئے ڈاہیڈرل گروپ میں اگر میں non abelion دیکھوں smitrick گروپ میں تو ان کی ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ ان کا سنٹر کیا ہوگا سب سے پہلے ہم سنٹر فائنڈ کر لیتے ہیں S2 کا smitrick group آف آرڈر 2 کا smitrick group آنا ground set of 2 elements اس کا کیا سنٹر ہوگا ہمیں پتہ یہ abelion ہے اس کا سنٹر S2 یہ ہوگا S3 سب سے چھوٹا non abelion group تھا اس کا سنٹر کیا ہوگا non abelion ہے تو اس کا مطلب سنٹر پورا group نہیں آئے گا وہ کون elements ہوں گے جو commute کریں تمام elements کے ساتھ دیکھیں S3 میں کون کون elements ہوتے ہیں S3 میں elements ہوتی identity 1 2 1 1 3 next element 1 2 3 اور 1 3 2 اس کے لئے بھی اگر آپ کو confusion کیسے شیپس بنتی ہیں سمیٹر گروپ کس طرح کے ہوتے ہیں تو سمیٹر گروپ کا جو لیکچر میرا گروپ تھیوری کی پلیلس پہ آپ اسے لازمی دیکھ لیجے گا اب اس 3 میں ہم نے دیکھنا کون سے کمیوٹ کریں گے سب کے ساتھ سب کے ساتھ مجھے مجھے اس کے بعد 1 2 کیا ان سب کے ساتھ کمیوٹ کرے گا نہیں دیکھیں permutations ہیں یہ ساری permutations کب کمیوٹ کرتی ہیں جب cycles disjoint disjoint سائیکل یہ سارے سائیکلز ہیں ان میں disjoint سائیکلز کمیوٹ disjoint کا مطلب ہوتا ہے اگر کچھ بھی کامن نہ ہو رہا ہو تو تب وہ کمیوٹ کریں گے دیکھیں یہ 1 2 اور 1 3 میں کچھ کامن آ رہا ہے 1 اس کے ساتھ کمیوٹ نہیں کر سکتا تو اگر ایک element بھی کمیوٹ نہیں کر سکتا تو وہ center میں نہیں آ سکتا 1 1 2 3 اس کے ساتھ کمیوٹ نہیں کرے گا یہ بھی center میں نہیں آ سکتا 1 3 2 بھی center میں نہیں آئے گا 1 3 2 1 2 3 3 4 5 اس میں کیا ہوگا ہمیشہ identity ہی ایک ایسا element ہوگا جو سب کے ساتھ کمیوٹ کرے گا باقی کوئی بھی کمیوٹ نہیں کرے گا اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ z of sn sn کا جو center ہوگا وہ identity ہوگا کب for all n greater than 2 n greater than 2 یعنی zs3 zs4 zs2 جو ہوگا وہ s2 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیسے پتا کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ پڑھاوا ہے کہ disjoint cycles ہوں گے تو وہ کمیوٹ کریں گے ادرائز نہیں کریں گے